میرے والد صاحب برگیڈی جعوید اکرم ایک پچھتر سال کے شخص ہیں جنہوں نے تیس سال اس پوج کی نوکری کی انہوں نے بیس سال سیاست کی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے بیسیکلی ان کو پچاس سال ہو گئے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ شاید وہ ان کے کوئی ایسے کرپشن کے کیسز نہیں تھے کہ ان کو پریس کانفرنس میں مجبور کیا جاتا انہوں نے بیسیکلی نو مہی کو وہ چھے بجے تک اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا وہ صبح سی ایم ایچ ہو کے آئے تھے میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ وہ چھے بجے اپنے گھر میں تھے جب کچھ بہت کچھ ہو چکا تھا جنہ ہاؤس میں بہرحال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں شواہد کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں اور وہ پچھلے ایک سال سے اپنا یہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف راہ تک رہے ہیں اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹیلیکچولی اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ نے دوہزار پنگرہ میں آپ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کے باوجود اے پی ایس کے ثانے کے دہشت گردوں کی ملٹری ٹرائل بھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ایون دو اس میں کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکی تھی اس بات کے باوجود اب ایک سال ہونے کو ہے آپ نہ یہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں نہ خود کر رہے ہیں نہ آپ بینچ کونسٹیوٹ کرنے دے رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے بہت مہتبانہ گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے گرمیوں کے چھٹیوں سے پہلے اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ججز کو یہ اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں یہ بہت ہی سمپل ریکویسٹ ہے فیملیز کی طرف سے اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جسٹس کورنیلیس کی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے یا جسٹس منیر کی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرا نام مہر ہے میرے کزن امی آباد فروغ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نو مائی کے سب سے پہلے جو ہے وہ کہہ دی ہیں نو مائی کی شام کوئی ان کو ناحق قید میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایک بچہ جو ہے اس ملک کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے ان کی بیوی جو ہے اس وقت ایک انتہائی شدید منٹل ٹراما سے گزر رہی ہے ان کے جو تین بچے ہیں وہ روز صبح اٹھتے ہیں اپنے والد کی راہ دیکھتے ہیں کہ کاش قانون کا دروازہ کھلے گا آئین کا دروازہ کھلے گا عدالتوں کا دروازہ کھلے گا اور بینچ بنے گا اور ان کے بابا کی رہائی ممکن ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا میں اس ملک میں جتنے بھی آئینوں قانون کے ادارے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کو اتنا نا ستایا جائے کہ اس سے ایک بچہ بھی چھین لیا جائے اس کے بعد اس کے جو تین بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی اسی منٹل ٹرومہ سے گزرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ایک انتہائی منٹل ٹرومہ سے گزر رہی ہے وہ بہت بیمار رہتی ہیں میاں عباد فاروق کو اس قدر حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرو دیکھیں دہشتگردی کی دفاعیں اگر لگانی ہے آپ لوگوں نے دہشتگردی کی دفاعیں کور کمانڈر ہاؤس کے روڈز پر چلنے سے کوئی دہشتگرد نہیں ہو جاتا اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز جو بھی دکھائی گئی ہیں اس میں بھی ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ he is convicted تو میری چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدہ جلد یہ بینچ بنائے کیونکہ اس قدر شدید گرمی میں رکھا گیا ہے ان سب کو جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو اتنی شدید گرمی میں رکھا گیا ہے کہ ملاقات کرنے گیا تھا اس دن دو گھنٹے وہاں پہ مجھے ویٹ کروایا گیا اور دو گھنٹوں میں لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ تو آپ یہ سوچیں ہمیں تو پھر جو ہے وہ کھول کے رکھا گیا ان کو اس قدر برے حالات میں رکھا گیا کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کھلے عام کی جا رہی ہے ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں میاں عباد فاروق ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا اگر آپ ہر محبے وطن پاکستانی کو کچھ کرنے کی یہ سزا دیں گے تو کل کوئی محبے وطن پاکستانی پاکستان میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو میری یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں اگر ان پہ کوئی سزا اگر ان کو ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اگر ان کو کنوکٹیڈ ہیں تو ان کو سزا دیں اور ان کو سیویل کوٹس میں لے کے آئے نا سیویل جو لوگ ہیں ان کو سیویل کوٹس ان کے لئے بنائے گئے ہیں ان کے حقوق ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سیویل کوٹس دیکھیں ملٹری کوٹس میں ملٹری لوگوں کے ٹرائلز دیکھے جاتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سزا دی جانی ہے یا اگر ان کو رہا کیا جانا ہے تو وہ جلدہ جلد کیا جائے کیونکہ تیرہ سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے ججز کو بھی جو ہے وہ گرمی لگتی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیف ججز آف پاکستان سے کہ جلدہ جلد اس کا بینچ بنایا جائے چھٹیوں سے پہلے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھر آسکیں اپنے بچوں سے مل سکیں جو بہنے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے مل سکیں میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلدہ جلد انصاف کا بول بھالا